جی اسلام علیکم گندم مارکیٹ کے والے سے بھی دوستو اپ ڈیٹ وغیرہ آگئی ہے بہت سے بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ گندم کی کیا پوزیشن ہے کیا صورتحال وغیرہ ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ باہر سے جو ہے گندم وغیرہ جو ہے امپورٹ کرنی تھی درامت کرنی تھی تو اس پر جو ہے پاکستان نے بارتی اور اسرائیلی گندم درامت کرنے پر جو ہے پابندی آئیت کر دی ہے روس کے زیرے کنٹرول یوکرینی علاقوں سے بھی گندم درامت نہیں کی جائے گی پاکستان نے بارتی اور اسرائیلی گندم درامت کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے پاکستان نے عالمی تجارتی کمپنیوں پر دونوں مالک کے گندم سپلائی نہ کرنے کی شرط آئیت کر دی ہے جبکہ بین القوامی پابندیوں کے شکار کیوبا ایران شمالی کوریا اور شام سے بھی گندم سپلائی پر پابندی لگائی گئی دستویزات کے مطابق جو ہے مقامی منڈیوں میں اس ٹائم جو ہے گندم مارکیٹ فل گرم ہے پاکی آنے والے دنوں میں مزید اس میں تیزی کے امکانات ہیں پاکی بات کا لیتے ہیں درامر شدہ جو گندم ہے امپورٹ شدہ گندم ہے وہ تقریبا جو ہے فروری کے مہینے میں جو ہے گوادر یا کراچی ائرپورٹ پر پہنچنا شروع ہوگی تب سے پہلے پہلے جو ہے مقامی منڈیوں میں تب تک جو ہے فل تیزی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں گندم مارکیٹ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے ریٹس بار سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں مونجی مارکیٹ ہیں مونجی مارکیٹ فل حال جو ہے سیزن اپنے اختتام کے قریب جا رہا ہے اور جیسے جیسے جو ہے قریب جا رہا ہے مارکیٹ میں تقریبا جو ہے سٹاک بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور اور ریٹس بھی پہلے کی نسبت جو ہے زمینداروں کو کم مل رہے ہیں کافی زمیندار کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ سٹاک بھی ابھی زمینداروں کے پاس کم ہی رہ گیا پھر بھی ریٹس کیوں کم مل رہے ہیں اس کی دوستو میں نے سب سے بڑی ریزن آپ دوستوں کے سار شیئر کی تھی کہ اس ٹائم جو ہے مارکیٹ میں جو بھی سٹاک وغیرہ زمیندار لے کر آ رہا ہے وہ زیادہ تر جو ہے گیلہ مال آ رہا ہے نمی ہے اس میں کافی مقدار میں جس کی ویسے آپ کو پتا ابھی سردیوں کا موسم ہے زیادہ تداد میں جو ہے دوپ وغیرہ بہت کم آ رہی ہے زی زمیندار جو ہے نمی والا سٹاک مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں جس کی ویسے ریٹس وغیرہ بھی انہیں پہلے کی نسبے جو ہے کام مل رہے ہیں بات کر لیتے ہیں آج کائنات 11-21 کا جو مارکیٹ میں ریٹس وغیرہ مل رہا ہے اس میں جی 4,500 روپے سے لے کر 5,200 روپے تک ریٹس مل رہے ہیں جی کائنات 11-21 کے اس کے علابہ سوپر باسمتی کی بات کر لیں 4,600 روپے سے لے کر 5,400-5,500 روپے تک ریٹس مل رہے ہیں فیلحال یہ دو ورائٹی ہیں جو ہیں سب سے آگے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں پندرہ زیرو نو کی پندرہ زیرو نو کا جو مارکیٹ میں وی آئی پی خوشک مال کا ریٹس مل رہا ہے چارزار چارسو روپے سے لے کر چارزار آٹھ سو چارزار آٹھ سو پچاس روپے تک ہے اس میں جو گلہ مال آتا ہے کٹر والا اس کا ریٹس تقریباً چارزار تین سو سے چارزار پانسو روپے تک مل رہا ہے اس میں سولہ بانوے کی بات کر لیتے ہیں سولہ بانوے کا جو ریٹس مل رہا ہے تقریباً مارکیٹ میں چارزار چارسو روپے سے لے کر چارزار ساسو چارزار ساسو پچاس روپے تک ہے دان ایری سکس کی بات کریں تو اس کا ریٹس تقریباً جو آج پنجاب مارکیٹ میں دوزار نو سو پچاس روپے سے لے کر تین ہزار تین سو روپے تک مل رہا ہے فی من چالیس کلو گرام کے حساب سے اس کے علاوہ دوستو تل تلی کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں تو زبردست تیزی کا سلسلہ تقریباً پورا سیزن ہی ہے اس کا سلسلہ جو تیزی کہی رہتا ہے ریٹس تقریباً جو ہے پندرہ ہزار چھ سو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار پانسو انیزار پی تک بھی جو ہے تل تلی جو ہے مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہیں مال کے حساب سے جو ہے اس کے ریٹس وغیرہ ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ سرسو مارکیٹ کی بات کریں سرسو مارکیٹ بھی فیلحال جو ہے تھوڑی سی یعنی کہ تیزی کی طرف گامزن ہے ریٹس تقریباً جو ہے چھ زار پی سے لے کر سات زار دو سو روپے تک مل رہے ہیں جن فیمن چالیس کلو گرام کے حساب سے اس کے علاوہ آپ سرسو مارکیٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیں تو ریٹس تقریباً جو ہے سات زار پی سے لے کر سات زار آٹھ سو روپے تک جو ہے ریٹس وغیرہ مل رہے ہیں تو دوستو آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں